آپ مشہور صحابی حضرت زبیر بن العوام کے پوتے ہیں یعنی کیا بنا شہزیرا عباد بن عبداللہ بن زبیر بن عوام جناب حضرت عبداللہ بن زبیر کے صاحبزاد عباد بن عبداللہ زبیر بن عوام کے پوتے ہیں ہم نے پہلے کہہ دیا کہ ہم کسی کی دلازاری نہیں کرے بلکل عدب احترام سے سب کے نام لیں گے کیونکہ ہم ایک بات سمجھانا چاہ رہے نہ لڑائی چاہتے نہ چھگڑا چاہتے ہمارے لئے سب محترم ہے ہم تو حجت تمام کر رہے ہیں کہ اگر کوئی سمجھنے والا ہے تو سمجھ لے گا پھر بھی نہیں سمجھے گا تو اس کو اللہ کی نہیں سمجھتا رسول کی نہیں سمجھتا میری کہاں سے سمجھے گا رسولوں کی معنی سمجھے نہیں معنی تو میں تو بڑا گناہگار ایک چھوٹا سا طالب ہل بھوں لیکن اپنی طرف سے حجت تمام کرنا مطور واجب ہے نا لازم ہے اس لئے میں عدب احترام کو منعوض خاطر رکھا ہوں اور انشاءاللہ کہیں میرا لہجہ طرز کا بھی نہیں ہوگا اتمنان رکھیا کیونکہ میں نے ارس کیا کہ میں ایک وعدہ پورا کرنے جا رہا ہوں اپنی ذمہ داری سمجھتے میں وعدہ پورا کرنے جا رہا ہوں کہ وعدہ کیسے پورا کیا جاتا ہے اپنی ذمہ داری کو کیسے نہ کیا جاتا ہے جناب آپ مشہور صحابی جناب زبیر ابن عوام کے پوتے ہیں اہل مدینہ سے ہیں طبقہ تابعین میں تابعین کو سمجھتے ہیں نا صحابہ کے پاس دوسرا طبقہ ہے وہ تابعین کا تیسر طبقہ ہے کتب سیحہ کے رواعت میں آپ کا شمار ہوتا ہے یعنی سیحہ سکتہ میں جن سے روایتیں نقل کی گئی ہیں ان میں جناب عباد ابن عبداللہ کا شمار ہوتا ہے نسائی طبقہ ابن ساتھ حافظ عجلی نے سقہ کہا ہے انہیں کی یہ عدالی سقہ ہے یعنی موسق ہے اس پہ اعتبار کر دیجئے حدیث پہ نیس ابن کسیر 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 الحدیث تابعین میں سے یعنی ان تابعین میں جنہوں نے بہت ساری حدیثیں نقل کی ہیں بقول زبیر بن بکار کہ دقن ناس لہجہ تھے یعنی لوگوں میں بہت ان کا لہجہ جو تھا سچ مانا جاتا تھا بہر اور مکہ کے قاضی اوزاد تھے اب اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے اس زبان میں قاضی کا حدہ اپنی حساب سے جس کو بھی دیتے تھے تو بیٹن فٹ کو دیتے تھے نا بڑا منصب یہ یاد رکھے کہ مکہ کے قاضی اوزاد تھے باپ عبداللہ بن زبیر میں پہلے اعز کر چکا والدہ اسمہ بنت عبی بکر رضی اللہ تعالی عنہ ٹھیک ہے یہ والدہ کرنا آپ جانتے ہیں کہ نمی اسمہ ذکراتہ رہتا ہے اچھا جناب باب عبداللہ بن زبیر اپنی دادی اسمہ بنت عبی بکر اور آپ کی خالہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ زید بن ثابت اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں ان لوگوں سے ہی نہیں روایت ٹھیک ہے سمجھ میں آئیے ہمارے بار ان لوگوں سے ہی نہیں روایت کی ہے اہلِ بیسے کوئی روایت نہیں ہے لہٰذا ہمیں کوئی وہ نہیں ہے آپ کا بیٹا یحیاء یحیاء یعنی یحیاء ابن عباد ابن عبداللہ اس نے روایت کی حشام نے روایت کی اور محمد ابن جعفر نے روایت کی بخاری شریف میں آٹھ احادیث آپ سے نقل کی گئی ہیں یہ سب آپ انہی کریں بیان کریں آپ کو بخاری شریف میں ان سے کتنی روایتیں بیان کی گئی ہیں آٹھ شریف اور اس میں یہی جب میں نے ایک حوالہ دیا نہیں پہلے زید بن ابی عطاب کا بیٹا اب یہ دوسرا ہے عباد ابن عبداللہ کیونکہ ہم کتاب نہیں لاسکتے گئے میں مجبوری بیان کی جو لاسکتے دولی آئے دوسروں کا کتاب کھانا ہے تو اس کی قرائیاں چاہی حدثنا یعقوب اور جناب یعقوب نے ہم سے یہ حدیث بیان کی انہوں نے ابن عساق سے انہوں نے عباد ابن عبداللہ ابن زبیر اب یہ سسرہ بن گئے عباد اچھا جناب انہیں نے عباد ابن زبیر قالا کہتے ہیں کہ سمعتو میں نے سنا کس سے سنا عائشتہ نزی اللہ تعالیٰ انہا سے سنا تقول انہوں نے فرمایا وہی حدیث کے الفاظ ہیں اب میں اس کا ترجمہ پڑھ دیتا ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سلوات تو بھیجے او بھائی اتنے خشکی پہ نہ رکھو کہ سلوات بھی آہستہ بھیجے سلوات تو زور سے بھیجے آپ فرماتے ہیں کہ وقات میری باری میں اور میرے گھر بھی دیکھیں وہی ایک ایک لفظ تو بدل سکتا ہے باقی سکتا ہے مطل وہی ہے مفہومی وہی ہے اب یہ تیسرا حوالہ ہے جناب بھی پولا لگ ابو خارج شریف میں احمد یہ جو میں حدیث پڑھا ہوں یہ مسنت احمد بن حمبل مشہور ترین کتاب ہے مسنت کہا جائے تو احمد بن حمبل سمجھ میں آتا ہے کہ مسنت احمد بن حمبل چھٹی جلد دو سو چوہترویں حدیث یہ نقلہ روایہ تھی میرے گھر میں بھی اور میں نے اس بارے میں کسی پر ظلم نہیں کیا یعنی میری باری تھی میرے گھر میں تھی پس یہ میرے بچپنے اور صفاحت سے اگر اچھے کہ صفاحت کے اور بھی مانے کی جاتے ہیں لیکن یہاں ہم صفاحت سے مراد کرتے ہیں نادانی یا بچپن ٹھیک ہے ہم اس لئے بھی عدب اور احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں کیونکہ ہمارا مقصد کسی کی دلازاری کرنا نہیں ہے جتنی باری یا تو یہاں صفاحت سے برا مترجمین نے بھی یہ لکھا جو میں پڑھا ہوں کہ نادانی اسے بچپنی نادانی کسی پر ظلم نہیں کیا پس یہ میرے بچپنے اور صفاحت کی سے ہے کہ بتحقیق رسول اللہ کی وفاق میری آغوش میری قوت میں پھر میں نے آپ کے سر مبارک کو تکیہ پر رکھ دیا اور دیگر ازواج نبی کے ساتھ کھڑی ہو گئی اور اپنا سینہ پیٹنے لگی پہلے سر پیٹنے کا ذکر مو پیٹنے کا ذکر اب سینہ پیٹنے کا ذکر پیٹنے لگے اور میں سینہ پیٹنے کے ساتھ اپنا چہرہ بھی پیٹنے لگی بھائی اتنا بتا دیجئے کہ ماتم کسے کہتے ہیں عجیب ہے جناب اور بعض نے تو یہاں تک کہا ہے کیونکہ لفظ ازواج نبی کا نیس حدیث میں ہے کہ معن نسا سے مراد دیگر ازواج نبی بھی ہیں اور مدینے کی نوحہ خان اور مرسیہ وہ عورتیں بھی ہیں یعنی باقاعدہ بلائی جاتا تھا ان سے گریہ کروائی جاتا تھا ان سے مرسیہ پڑھوایا جاتا تھا تو ہمارے اہباب ہمارے دوست بڑی تسلیس ہیں ہم نے ایسا کہا کہ نہ کوئی لڑائی نہ کوئی چھکڑا نہ کوئی فساد اس میں لڑنے کی کونسی بات ہے ہم نے آنکھ کے سامنے لکھا کہ اگر یہ ماذ اللہ ماذ اللہ بدت ہوتا یا شرک ہوتا تو کم اس کا امہات المومنین سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی تو وہ ایسا فیل انجام دیں گی جنہوں نے پوری زندگی رسول کے ساتھ گزاری ہیں اور جنہوں نے نرائے تکبیر اللہ اللہ نرائے رسالہ نرائے دری نرائے دری بیٹا اس کو فوکس کرو اس کتاب کو فوکس کرو بیٹا اور یہ بھی آخر بتا دیں گے خدا نہ کرے ہم کے مناظر مغربی نہیں کر رہے ہیں کیونکہ سوال کیا گیا ہے نا اب بتائی مجھے پر سوال کا جواب دینا ماجیب ہے یا نہیں تو پھر جواب کیسا وہ مستدل ہونا چاہیے نا دلیل کے ساتھ ہونا چاہیے یا ایسی ہوا میں جواب دے دوں نہیں ہونا چاہیے نا یا کتاب کا نام ہے موجم القبیر مشہور ترین کتابوں میں الحافظ عب القاسم سلمان ابن احمد تبرانی تبرانی کے نام سے مشہور ہے موجم القبیر تبرانی لیکن میں نے پورا نام پڑھ دیا دارا دار و آیائی تراثر عربی اور اس کے سیکڑوں نے اس کے ہزاروں ایڈیشن چھپ چکے تمام اسلامی ممالک میرے ہاتھ میں بیرود کا چھپا ہوا بیرود چھپ کیونکہ وہاں کی چھپ بہت اچھی ہوتی لہذا مشہور ہے بیرود چھپ جتنے بھی اسلامی ممالک کے مداری سے وہ کسی بھی مکتب کے ہوا بیرود چھپ مشہور مانی جاتی ہے بیرود میں کتابیں بہت اچھی چھپتی ہیں اس کا بھی بیٹا یہ اصلی صفحہ دکھا دو کوئی نہ سمجھے اندر سے میں کوئی ناویل نکال رہا ہوں یہ اصلی کتاب ہے ٹھیک ہے اور یہ یہ کتاب ہے بیٹا اس کے اندر کوئی خدا نہ کرے کوئی اور چیز نہیں کہ میں اوپر سے جلد چڑھا کے لیا ٹھیک ہے یہ کتاب اب آئیے جونا اس میں تو ناویل کتنی حدیثیں ہیں بگر میں ایک دو پڑھوں گا ازاداری سے بکارنے ایک سلوات دیجئے محمد اللہ اچھا جناب کہا سے شروع ہے ایک روایت ہے اور جناب ام سلمہ ام المومنین سلام اللہ علیہ سے بھی نقل ہے اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے بھی نقل دونوں سے انہیں نے نقل کی فرماتے ہیں یہ جو میں روایت پڑھ رہا ہوں یہ انس ابن مالک صحابی رسول بہت ہی مشہور صحابی رسول انس ابن مالک پھر پورا اوپر سلسلہ لکھا بھائے کہ حدیثنا محمد ابن عبداللہ حضر ابی محمد ابن محمد اس کے بعد شہبان بن فروغ اور پھر امارہ بن زادہ انس سیدلانی اور پھر صحابیت اللہ بنانی اور ان سے بیان کہ انس بن مالک صحابیت اللہ بنانی نہیں بلکہ یہ صحابیت بنانی ہے انس ابن مالک اور اس کے بعد یہ روایت ہے کہ جناب خدا کے رسول اب دیکھیں عربی پڑھیں گے تو آپ کا وقت جائے گا عربی میرے مطن میرے سامنے ہے میں اس کا ترجمہ پڑھتا ہوں خدا کے رسول گھر میں تھے جناب ام سلمہ سلام اللہ علیہ آپ گھر میں ترشیف فرماتے ہیں اور آپ نے فرمایا یا ام سلمہ جہاں ضروری سمجھوں گا عربی پڑھ دوں یا ام سلمہ احفظنی علینا الباب اے ام سلمہ دروازہ بند کر دیں ہاں خجرے میں داخل ہوئے وہ کہا کہ دروازہ بند کر دیں یعنی کسی اور کو نہ آنے دیجئے لا یدخلو علینا احد کوئی بھی میرے خجرے میں داخل یہ عربی عبارت پڑھنا ضروری تھا آپ کے لئے ٹھیک ہے تاکہ انگیر اپنی طرف سے پتہ نہیں کیا پڑھ دیا یہ ہے یا ام سلمہ فضلی علینا الباب لا یدخلو علینا احد کوئی بھی میرے خجرے میں داخل نہ دروازہ بند کر دیں ہو گیا ابت فبینما ہم علی الباب اس جان حسین اسی درمیان میں حسین دروازے پہ آگئے ہمارے اہلی سنت بھائی بہت خوش ہوتے ہیں ان روایات سے کیونکہ وہ بھی عاشق رسول بھی ہیں عاشق آل رسول بھی ہیں ہم صرف ان کو جواب دے رہے کہ جن کی نظر میں یہ کام غلط ہے ہم ان کو جواب دے رہے اس جان حسین اور اس کے بعد فرماتی ہے کہ ففتح الباب کھول گیا دروازہ اندر داخل ہو گئے اور حضور کے سینے پر یا گود میں جا کے شعر وَنْنَبِيْ يَرْتَسِمْهُ وَيُقَبِّلُو اور آپ کو چونتے تھے پیار کرتے تھے لرس کرتے تھے لپٹاتے تھے اور پیار کرتے تھے چونتے جاتے تھے اچھا جناب فَقَالَلَّهُ الْمَلَكُ جناب جی ملک سے برانی ہاں جناب جی ملک جناب کی پیدا آیا اور ان سے کہا فرمایا کہ فَقَالَلُو تُحِبُّ ہویا محمد اے حبیبِ خدا آپ بہت مبت کرتے ہیں اس حسین سے بہت مبت کرتے ہیں وَاَبْنَيْ فَرْمَائِ قَالَا نَعَمُ کیوں نہیں میرا بیٹا ہے دوسری روایت جناب کہ ان میں بیٹے کا لگ دی ہے کہ میں ایک ہی پڑھنا ہوں بڑھنے نشان لگائیں میں چھے سات روایتیں ہیں یہ ایک کا انتخاب کیا جو مختصر ہے ایک نہیں ہے روایتیں اس میں بہت ساری روایتیں یہی امام حسین علیہ السلام پر رونے کی تو آپ جناب جبعیل نے فرمایا کہ اما اِن امدتکا ستقتلو اے حبیب محمد اے اللہ کے رسول افسوس یہ ہے کہ آپ کا یہ بیٹا انقریب قتل کر دیا اس کو مار دیا جائے وَاِن شیطہ اور اگر آپ چاہتے ہیں اَن اُرِيكَ مِن تُرْبَةِ الْمَكَانِ لَّذِي يُقْتَلُو فِيهَا اور اے حبیب اے اللہ کے حبیب اگر آپ چاہتے ہیں تو میں اس زمین کی مٹی آپ کو دکھا دوں جہاں یہ قتل کیا جائے گا تبرانی المعجم القبیر المعجم القبیر تبرانی وَاِن شیطہ اَن اُرِيكَ مِن تُرْبَةِ الْمَكَانِ لَّذِي يُقْتَلُو فِيهَا اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو مٹی دکھا سکتا جہاں یہ قتل کیا جائے گا فَقَبَزَا قَبْزَتَمْ مِنَ الْمَكَانِ لَّذِي يُقْتَلُو فِيهَا پس مٹھی میں وہ اٹھایا اس کو بلند کیا اس مکان کو اس زمین کو جہاں آپ کو قتل کیا جانا ہے اچھا جناب اس زمین کا نام پوچھا کہ اس زمین کیا ہے رسول نے پوچھا فرمایا اِنَّهَا قَرْبَلَا یہ زمین کا نام ہے قَرْبَلَا یہ زمین کا نام ہے قَرْبَلَا آئیے جناب اب اس کے بات اس کے بات کیا ہو اب یہ حدیثیں بہت ساری اس کے بعد والا حصہ دوسری حدیث میں جو احمد بن رشیدین المصری عمرو بن خالد حرانی اور ان سے لحیہ یا لحیہ عن عب الاسود اور اس سے اروہ ابن زبیر زبیر بن عباق کے دوسرے بیٹھے ہیں اروہ ابن زبیر عن عائشہ رضی اللہ تعالی وہ تھی جناب ابن سلمہ سے ام المومنین سے یہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے فرماتی ہے دخل حسین ابن علی رضی اللہ قَنْحَوْفْ داخل ہوئے حسین ابن علی رسول اللہ کے پاس رسول اللہ کے سامن اور وہ وہی منظر کہ لپٹا رہے ہیں بوسے لے رہے ہیں چپٹا رہے ہیں سینے پر لٹا رہے ہیں تو وہاں پہ وہ فرماتی ہے حضرت عائشہ صلی اللہ تعالی کہ جبرائیل حاضر ہو گئے آتوہی بہو یا محمد دیکھیں وہی روایت دونوں سے اس کا مطلب ممکن ہے کہ یہ واقعہ ایک سے دو بار زیادہ بار پیش آیا لیکن پیش ضرور آئے کیونکہ دونوں مہد المومین سے روایت نقل کی جارہا ہے تو فرمایا تو حبہ ہو یا محمد کہ آپ اس سے محبت کرتے ہیں محمد بہت کہا رہی جبرائیل وہ جب میں نے کہہ رہا تھا کہ دوسری روایت میں بیٹے کرنا سا کیوں میں اپنے بیٹے سے محبت نہ کروں رسول نے فرمایا کیوں میں اپنے بچے سے محبت نہ کروں یا جبرائیل میں اپنے بیٹے سے کیوں محبت نہ کروں فَإِنَ مَتَّكَ سَتَخْتُلُهُ مِنْ بَعْدِكَ فرماتے ہیں جبرائیل کے پاس انقریب یہ آپ کا بیٹا آپ کے بعد قتل کر دیا جائے گا آپ کے بعد قتل کر دیا جائے گا کہتے ہیں پھر اس کے بعد فَمَتَّ جبرائیل عَلَيْهِ السَّلَامِ يَدُوُ فَاتَعُوا بِطُرْبُتِنْ بَيْزَا پھر ہاتھ بلند کیا جناب جبرائیل نے اور ایک خاک بیزہ رنگ کی بیزہ کی خاک بھی وہ ہاتھ مٹھائی اور پھر اس کے بعد جناب جبرائیل نے فَقَالَ فِيْهَا ذِي الْعَرْضِ یہ وہ زمین ہے یا یوں بھی کہا جاتا ہے کہ آپ نے ہاتھ سے اس زمین کو بلند کیا بعض روایت میں یوں بھی ہے مسئلہ نہیں مگر میں بتانا چاہوں کہ یہ روایتیں کتنی موجود ہیں ایک نہیں کتنی ساری فَقَالَ فِيْهَا ذِي الْعَرْضِ يُقْتَلُبْنَكَ یہ وہ زمین ہے جس پہ آپ کا بیٹھا قتل کر دیا جائے گا ابن قحاذ یا محمد وَإِسْ مُحَتَّف اس زمین کا نام ہے تف تف بھی کہا جاتا ہے کنارِ نَحْرِ الْقَمَا تمام فوج کا حدف اس میں ایک مسئل تف کا بھی آتا ہے خیر مجھے تو یاد ہے کنا نوابیش اس کے وقت نہیں وَإِسْ مُحَتَّف اس زمین کا نام ہے تف فَلَمْمَا صَحَبَا جِبُلَيْهِ الْعَلَيْهِ السَّلَامِ جَا جَنَابِ جِبُلَيْهِ الْعَلَيْهِ السَّلَامِ چلے گئے ساتھ دیجئے گا تھکیے گا نہیں دیکھیں ساری محنت میں آپ کی خاطر کر رہا ہوں اللہ جانتا ہے یہ ساری محنت آپ کی خاطر اور آپ کے بچوں کی خاطر کر رہا اور دعا کیجئے گا اس حقیر کے لئے ایک سلوات پیجئے یاد علی تراجد شلال اللہ 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 حیدر یاد علی اندر حیدر اللہ صلی اللہ محمد وعالی سب وقت آگے آپ سے ایک دعا کے لئے کہہ دوں گے دعا کے لئے چھوٹے بھائی کی تمیر ٹھیک سیریس ہے سب سے چھوٹے بھائی میرا دعا کریں میرے دعا کریں اللہ اس کو شفاہ دے دے بس تمام مریضوں کو شفاہ دے تمام مریضوں کی شفاہی آبی کے لئے ایک سلام عطا کریں اللہ حافظ اللہ حافظ فلمہ ظہبہ جبرائیل علیہ السلام من اندر رسول اللہ اور جب جناب جبرائیل چلے گئے رسول خدا کے پاس ہے خراج رسول اللہ گھر سے خارج ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے وَتُرْبَتُو فِي يَدْهِ وَيَبْقِ ہاتھ میں وہ خاک کے خدا کا رسول رو رہا تھا میرے دوستو کچھ تو انصاف کرو ابھی واقع کہ ابلا ہوا ہی نہیں حسین وہ ہے جس کے لئے رسول واقع کربلا سے پہلے رویا آپ آگے نہ بڑو حدود میں رسول کو نہیں معلوم کہ میرا بیٹا شہید ہوگا شہید پہ رونا جائز ہے کہ نا جائز ہے پھر دکھا رہا ہوں کتاب تبرامی میں نے کہا سو سے زیادہ حوالے دے سکتا خیر وَتْتُرْبَتُو فِي يَدْهِ وَيَبْقِ تربت وہ خاک کربلا ہاتھ میں تھی خاک تف ہاتھ میں تھی اور آپ رو رہے تھے فَقَالَحْا اور فرمائے آپ نے یہ ام المومنین کی روایت ہے اگر کسی کے پاس آکے ہیں تو عبرت حاصل کرو عبرت حاصل کرو خدا کے رسول فرماتے ہیں اے عائشہ انہ جبرائیل علیہ السلام اپنی انہ الحسین ابنی مختول ابھی ابھی جبرائیل نے مجھے خبر دیئے کہ میرا بیٹا ہوس ہے تف کی سمین پر پتل کر دیا جائے گا مار دیا جائے گا مقتول ہو جائے گا وَإِنَّا أُمَّتِ سَتُفْتَتَنُوا بَعْدِ اور اس کے بعد یہ امت فتنے میں پڑھ جائے گی آج تک پڑھی ہوئی ہے یا نہیں ان کو یہی نہیں بتا کہ رسول سعادے پر رونا جائز ہے یا نا جائز ہے جس پر رسول ابھی واقعہ ہونے سے پہلے رو رہے ہیں میرے بھائی پہلے ہیں ابھی ہوا ہی نہیں واقعہ سامنے ہوس ہے ان سے آگے بڑھ رہے ہو صحابہ سے آگے بڑھ رہے ہو امہات المومنین سے آگے بڑھ رہے ہو اللہ کے رسول سے آگے بڑھ رہے ہو اس معاملے میں سمہ خرجہ ابھی بات ختم نہیں ہوئی سمہ خرجہ الى اصحابہی اور پھر اس کے بعد آئے اپنے اصحاب کی طرف پہلے ذکر کس سے کیا امہ المومنین سے پھر آئے اپنے اصحاب کی طرف فیہم انہوں صاحب میں کون کو رہے سنیے اصحاب فیہم علی و عبوباکر و عمر و حزیفہ و عمار و عبوزر رضی اللہ عنہ وہی عبارت پڑھنا جو لکھی ہے میرے بھائی وہی عبارت پڑھنا جو لکھی ہے ایک لفظ کم زیادہ نہیں کر رہا سمہ خرد علیہ صاحب فیہم علی و عبوباکر و عمر و حزیفہ و عمار و عبوزر رضی اللہ عنہ اس حالت میں آئے کہ حضور رو رہے ہیں اپنے اصحاب کے سامنے رو رہے ہیں فقالوا ان سب نے کہا یعنی سمان صاحبہ نے کہا ماں یکی کا یا رسول اللہ کس چیز نے آپ کو رونے پر مدنے کی کس نے رو رہے ہیں آپ کیوں گریہ کر رہے ہیں آپ کیوں بکا کر رہے ہیں فقال پھر رسول اللہ نے فرمایا اخبرنی جبرائیل مجھے جبرائیل نے خبر دی اَنَّ بَنِنَ حُسَيْنَ يُخْتَلُ بَعْدِ بِعَرْضِ تَفْ میرے بعد میرا بیٹا حُسَيْن تَفْ کی عرض پر قتل کر دیا جائے وَجَعْنِ بِحَاذِهِ تُرْبَةِ اور وہ میرے لی لے کر آئے ہیں میرے پاس یہ خاک یہ خاک میرے پاس لاکے دی اب اس کے بعد آئیے بہرحال بہت ساری نوایات پڑھتا چلا جاتا ہوں کہاں تک با آپ کو سناتا چلا جاتا یہاں پہ اب یہ حدیث ہے احمد بن حنبل حدیث کرتے ہیں عباد ابن زیاد سے وہ عمرو بن سامس سے بس یہ آخری پہ چھوڑ دوں میں نے کہا نا کہ اس میں تو بہت ساری روایات ہیں ازاداری کی تمام سلسلہ جاتا ہے اور پھر جناب امیت سلمہ سے روایت ہوتی ہے کہ آپ میرے گھر میں تھے فَنَزَلَ جِبْرَیِمْ جِبْرَیِمْ نَاظْرِی جَا مَحَمَدْ اِنَّا عَمَّتَكَ اَمَدْتَكَ تَقْتُلُبْنَكَ حَازَ مِمْبَعْدِكَ یہ آپ کی امت قتل کر دیگی آپ کے بچے کو اور آپ کی امت قتل کر دیگی امتوں کا حَازَ مِمْبَعْدِكَ آپ کے بعد قتل کر دیگی فَأَوْمَا بَيَّدِهِ الْحُسَيْنِ فَبَقَ رَسُولُ اللَّهِ رسول اللہ نے رونا شروع کر دیا اَوْوَزَمُّهُ الْحَسَدْرِ اپنے سینے سے چھمٹا لیا حُسَيْنِ کو سینے پر لکا کے رونا شروع کر دیا وَقَالَ وَيْحَا كَرْبٍ مَبَلَا یہ بین کلاس ہے جیسے ہم کہتے ہیں بین کلاس کہ کرب اور بلہ یہاں کرب اور بلہ کا نام بھی آگی بارہ اب اس کو یوں رکھتا ہوں اس میں ایک گھٹا لکھ جائے گا اس لئے کہ ایک نے میں نے کہا اس میں درجنوں روایات ازادانی کی ہیں یہ تبرانی کی کتاب ہے الْمَوْجَ مُلْقَبِير نہ میری چھپی بھی نہ ہمارے مکتب کی آپ کو انتاظہ ہو گیا کیونکہ ہماری روایت نہیں ہے اس لئے اپنی روایت پیش کریں گے تو وہ تو کچھ اور ہے یعنی اس سے آگے بڑھ کر بات ہے لیکن ابھی تو صرف کتنی دلیل استدلال کیلئے اتنا کافی ہے اب آئی فتخ الباری فی شرح صحیح بخاری فتخ الباری جو سب سے مشہور ترین شرح لکھی گئی ہے صحیح بخاری کی یہ اس کی چوتھی جلد جلد نمبر چار قدیمی کتب خانہ مقابل آرام باہ کراچی بیٹا اس کو فوکس کر دے کتاب کے اس ٹائٹل کو کرنا پڑا ہے آپ کی اور آپ کے بچوں کی خاطر اپنی نسلوں کی خاطر یہ قدیمی کتب خانہ آرام باہ کراچی اور یہ فتخ الباری کے بارے میں بتا دو کہ اس کی بھی سیح پڑھوں بل کے شاید ہزاروں ایڈیشن آ چکے ہر ملک سے چھپتی ہے لہذا دکھانا ضروری ہوتا ہے کسی جگہ چھپے گی تو صفح کچھ ہوگا کسی جگہ چھپے گی تو صفح کچھ ہوگا ایک سلام آپ لینایت سرمائیے اب آج ایسے ہی ہوگا بھئی آپ اس کو خوشک سمجھ ہوگا کچھ سمجھو اس کا صفحہ نمبر ہے دو سو چھے صفحہ نمبر دو سو اب اس کو کہہ سکتے ہیں وہ سب رسول کے بعد ہوا حالانکہ اس میں بھی خود رسول کا رونا دریہ کرنا آگیا نا لیکن یہ ضروری تھا آپ کے لیے یہ بڑی مشکل سے حوالہ ملا مگر مل گیا الحمدلہ چوتھی جن صفحہ نمبر دو سو دکھا دیا میرے آئیے پہلے میں ایک ثبوت دے دعا سوال کی صورت پر جواب آ جائے گا صحابہ اکرام مگر کیا کیا بچہ بھئی یہ بڑا ضروری ہے آپ کا کامل دنیا تا لاؤ بیٹھا اٹھا کے دینا سوال آپ کی ذہن میں ہے نا سوال یہ کہ بتائیے صحابہ اکرام یہ دیگر مزدگان ہیں ہمارے اہل سنت پر سے کس نے ماتب کیا کب کیا کیوں کیا کیسے کہ سوال یہ اب آئیے پہلے حوالے دے جاؤں مصدد امان احمد بن حمد چھٹی جن حدیث نمبر دو ست چوہتر وہاں میں لانی سکتے تھے یہاں پر مصدد احمد بن حمد لیکن کوئی انکار نہیں کرے گا احمق ہوگا اگر کوئی انکار کرے گا کیونکہ میں نے کہا نا میری ہر بات ریکارڈ ہو رہی ہے آگے پیچھے ہو سکتا ہے صفحہ حدیث کا نمبر بدل سکتا ہے لیکن جو میں کہہ رہا ہوں وہ نہیں ملا خود کہوں گا میری گردن اڑا دو جھوٹ بولنے کے الزام میں خود کہہ دوں گا اب ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں جو حوالے جو حدیث میں بیان کرتا ہوں یہ غلص ثابت ہو جائے میں خود اجازت دیتا ہوں میرے قاتل کو بھی معاف کرتا ہوں میری گردن اڑا دی جائے اگر ایک بھی جھوٹ اس سے بڑی بات میں نہیں کر سکتا احمد سیرہ ابن حشان تاریخ ابن کسیر چھٹی جرد صفحہ دو سو چالیس صفحے برول سکتے ہیں میں نے اس کر دیا کیونکہ مختلی شاہب ہے مختلی شاہب ہونا چاہب ہے ایک لفے پیڈیا کہ اس میں تو نہیں ہے جو میرے پاس ہے تو تیرے پاس ہونے کا میں ذمہ دار نہیں کتاب میں ہے تاریخ تبری وہ میں آپ کو دکھا دی وہی عباد ابن عبداللہ سمیتو اچھا بوئی والی یہ روایت ہے کہ یہ میری باری ہے سب آچھا اب آئیے دوسرے سلمہ بن شخر نامی صحابی کتابی فتح باری میرے ہاتھ میں اردو ترجمہ پڑھ دوں آپ کو آسانی ہو جائے اس میں صحابی کا نام نہیں ہے اس میں روایت تو دیکھئے اور راوی کا نام بھی لکھا ہے لیکن جس نے یہ عمل انجام دیا اس کا نام نہیں وہ نام میں بتا دوں پہلے عربی عبارت سن لیجی آگے قول ہوں وہ فرماتے ہیں کہ آپ کی خدمت میں ایک شخص آیا ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر وہ کیا کر رہا تھا جا آ رجل ایک شخص آیا آپ کی خدمت میں وہ ہوا ینتفو شعرہو اپنے بال لوچ رہا تھا بال کھیج رہا تھا وہ یہ دکھو صدرہو اپنا سینہ پیٹ رہا تھا بال لوک رہا تھا سینہ پیٹ رہا تھا وَيَبْدُلُو حَلَا کَلَا بَا دَ میں مر گیا میں حلاک ہو گیا یعنی خوب مار پڑائی کر رہا تھا رسول کے سامنے اس نے کیا خاک اٹھا کے بھی ذر پر ڈال رہا تھا اس کے بعد یہ نتیجہ نہیں لکھتے ہیں فتح باری کے مصنف نتیجہ لکھتے ہیں کہ وَسْتَدَلَّا بِحَازَلْ جَوَازِ جَوَازِ حَازَلْ فِحِرْ وَلْقَوْلْ بِمَّنْ مَنْبَقَتْ لَهُ مُصیبت ہو یا بعصیت ہو بس کیونکہ رسول خاموش رہے اس نے سب فیل آپ کے سامنے جام دیا اس لیے اس بات سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اگر کوئی گناہ کرنے کے بعد روئے پیٹے سر پیٹے مصیبت کے وقت دین کی مصیبت اس نے اب اپنا قیدہ اظہار کیا ہے کہ دین کی مصیبت کے وقت ایسا کرے تو جائز ہے لیکن یہ نہیں لکھا کہ اس نے دین کی مصیبت کے لیے کیا تھا یا دنیا کی یہ تو دہی نہیں کیا بس رسول کے سامنے ایک فیل انجام پایا کہ ایک شخص آیا بال لچے مو پیٹا سر پیٹا سینہ پیٹا میں ہلاک ہو گیا میں مر گیا میں مر گیا میں مر گیا تو کہہ کہ اس سے اس پیل کا جائز ہونا ثابت ہے کیونکہ رسول کے سامنے انجام پایا اور اس صحابی کا اس شخص کا نام ہے جس نے فیل انجام دیا سلمہ بن سخر نامی ہے صحابی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بال نوچتا بال نوچتا ہوا سینہ پیٹتا چہے پر ماتم کرتا سر پہ خاک ڈالتا ہوئے آیا اور ہائے وائے کرتا ہوا آیا ہائے وائے کرتا ہوا آیا لیکن آپ اس کو ایسا کرنے سے منع نہیں کیا منع منع کرتے تھے یہ کرنا بیدہ تھے نکروں اللہ کو پسند نہیں ہے شکے آپ نے ایک بات ہوتا ہے جو پیغمبر خود عامل حزن منا رہا ہے اور آپ تاریخوں میں لگ رہے ہیں جو ایک سار تک غم منا رہا ہے ایک حدیث بڑی سخت ہے نہیں پڑھیں گے حالکہ ایک حدیث بڑی سخت ہے نہیں پڑھیں گے وہیں کی ہے مگر نہیں پڑھیں گے اپنے اہباق کو حوالہ دے رہے ہیں یہ پڑھ لیجئے گا آپ کے پڑھنے کی ہے تاریخ تبریح اور طبقات ابن ساتھ کی دوسری چند میں جناب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے انتقال پر جو کیسیت ہوئی تھی جناب آئیشہ والمومنی رضی اللہ تعالیٰ انہا کی اور دیگر گھر کی خواتین کی آپ کی بہن جناب امہ فروا کی اس کیفیت وہ کیفیت کیا تھی اور اس کیفیت کو کس طرح سے روکا کچھ لوگوں نے میں نہیں پڑھ سکتا میں پڑھوں گا تو آپ مجھ پر ادراز کر دیں گے ہمارے اہباب لہٰذا میں آپ سے گزارش کروں گا اپنے اہباب سے گزارش کروں گا کہ وہ پڑھ لیں اور اس پر کیا ہوا تھا اور کس نے سختی کی تھی اور کیوں کی تھی والسلام اب ایک آخری بات آج کے دور کی ٹھیک ہے میرا فیال ہے اتنا بہت ہے میرے دوستوں کے لئے لیکن اگر پھر میں کوئی حجت کرے تو اگر زندہ ہوں تو میں بیٹھوں اتمنان رکھیں اسی لئے بیٹھوں آج کی مجلس خوشک ہو یا کچھ ہو اصل میں مجلس آج ہی ہوئی ہے میرے حساب سے بیٹا اس کتاب کا وہ سیدھا ہو رہی تھی اس کو جلد چاہیے ہمارے دوست نے جس دوست سے میں نے لی ہے خدا ان کو سلامت رکھے نام نہیں لینا چاہتا میرے ساتھ ان کا نام بھی مجرموں میں نہ آ جائے اس لئے ان کا نام نہیں لے رہا یہ فتوائی عزیزیہ کتاب بیٹھا اس کو فاکس کر لو اس کے بھی سو سے زیادہ ایڈیشن چھپ چکے ہیں اور آج تک چھپ رہے ہیں فتوائی عزیزیہ یعنی حضرت شیخ الحدیث شیخ مولانا حضرت مولانا شاہ عبدالحزیز مہدی سے دے لے مشہور ہے نا معروف نام ہے شیعہ ہو یا سونی سب ان کے علمی قضل علمی تباہر کے محترف ہیں دیکھئے اختلاف اپنی جگہ ہوتا ہے علمیت کا اطراف کرنا اپنی جگہ ہوتا ہے کبھی احسان دشمنی میں اعتدال کی حدوں سے آگے نہ جائے کبھی بھی آگے نہ جائے اور پہلے زمانے میں تو یہ ہوتا تھا سب ایک دوسر سے علم کیلئے حاصل کر جاتے تھے اب تفریق میں ہو گئی نا امام صادق کے پاس سب علم آسل کرنے آتے تھے کہ نہیں آتے تھے اسے در دوسرے علماء کے پاس سب جاتے تھے اب سیوٹی کوئی ہم میں سے دھوڑی ہے لیکن لوگ پڑھتے ہیں اس کی کتابیں ہم بھی پڑھتے ہیں شریف بن عقیل ہم بھی پڑھتے ہیں سب پڑھتے ہیں تو اب دیواریں کھڑی ہو گئی نا بھئی پہلے ایسا نہیں تھا علم آسل کہیں سے بھی ہو یہ فتحہ آئے اس کو بیٹا فاپس کرو اور یہ بھی کتاب ہے اندر ڈائری نہیں ہے ناویل نہیں ہے انگلیش کی یا اردو کی یہی کتاب ہے ٹھیک ہے فتحہ آئے عزیزیہ اچھا جناب اب آئیے ان سے فتحہ کیا ہے پوچھا گیا ہے مرسیہ خانی کے بارے میں اور ہیڈنگ بھی یہی لگی ہے بیان مرسیہ خانی و مجلس بیٹا اس کو فاکس کرو صرفہ نمبر 104 ہے میرے ہاتھ میں یعنی عنوان کیا ہے بیان مرسیہ خانی و مجلس پوچھا ہے کسی نے کہ یہ کرنا چاہیے یا نہیں جناب حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز محدی سے دے روی سے یہ استفتاد کی استفتاد کا مطلب کیا ہے لوگوں نے سوال کی آپ نے فتوے دی اسی لئے اس کتاب کا نام ہے فتحوائے عزیزیہ سنیے بار یہ میں نے بہت جگہ پڑھا تھا فتوہ لیکن این الیقین کی منزل پر نہیں تھا کتاب نہیں مل رہی تھی الحمدللہ میرے ہاتھ میں کتاب آ گئی آئیے جناب جب ان پر پاس سوال بھیجا گیا تو پہلے انہیں نے کسی اور دو تین علماء کے پاس بھیجا کے عدیم الفرصتی آپ دیتے ہیں جب نہیں دیا کسی تو آپ فرماتے ہیں فارسی عبارت ہے پھر ترجمہ کروں گا یعنی اس زبانے تک بھی فارسی چلا کرتی تھی خدا لکھا جاتا تھا آج کے لوگوں کو زیادہ پتا چل گیا اتنے بڑے بڑے علماء کی نفی کرتے ہیں جب اپنی کتابوں میں بار بار خدا کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور یہاں آج کہتے ہیں کہ خدا نہ کہو اللہ کو اوہ بھئی یہ تو میں جانتا ہوں کہ جب میں خدا حافظ کہہ رہا ہوں تو میری مراد کہا بھئی اللہ ہی تو اور کیا کہہ رہا ہوں خدا کے بندو جب میں کہہ رہا ہوں خدا کے پروردگار خالق دو جان کیا کہ اللہ استعمال نہیں کرتا لیکن بھارات اس کی بہت ساری وجوہات فرماتے ہیں جناب کہتے ہیں کہ رقع خان صاحب آلی مراتب مجمع خوبی حوال طاق قدرتان علماء السلامت علماء السلامت از فقیر عبدالعزیز اپنے آپ کو لکھتے ہیں یہ ان کی انکساری تھی شیخ عبدالعزیز محدد سے دہلوی کی کہ اپنے کو لکھتے ہیں کہ از فقیر عبدالعزیز بعد سلام مسئول و مشہور و زکا بھاران ایک دولت سو تھوڑا سے مٹ جاتے ہیں جو سمجھ بھی نہیں آتے زکا باپ کے انعیت نامیں بارے دیگر در مقدمیں استفسار مرسی خانی وغیرہ وصول نموتے ہیں آپ نے پھر دوبارہ یہ مجھے آپ کا خط ملا کیا آپ نے استفسار کیا ہے پوچھا ہے مرسی خانی وغیرہ کے بارے میں ٹھیک ہے اس بارے میں پوچھا مہربان ایمان فارسی زبان اسمان میں بڑی شیری ہے دیکھیں جواب دینے کا سلیلہ کتنا ہے عالم ہے نا تو عالموں والی زبان استعمال کرے گا مہربان ایمان فقیرہ طاقت استماع عبارت طویلہ نیست اس فقیر کو بہت لمبی عبارتیں سننے کی طاقت نہیں ہے چھے جائے جواب مفسر میں تو اتنی بھی طاقت نہیں ہے یہاں پہ ان کے سارے ظاہر کریں کہ چھوٹا سو کے جواب میں کچھ چھے جائے کہ تفصیلی جواب لکھوں چھے جائے کہ جواب مفسر وہ آنچے مرکوم بود اور جو کچھ لکھا گیا تھا مرکوم بود کے مولوی رشید الدین خان یا مولوی محمد عساق ربایت گفت کہ ان دونوں سے کہا جائے کہ شون بھی تحریر جواب بردازت کہ یہ دونوں جواب دے دیں کہا گیا تھا کہا دے بھی ان دونوں سے جواب دے لیا جائے این ہر دو صاحبان بسیار طریقہ فرصت ہیں ان کی بھی عزت رکھی جنہوں نے جواب نہیں دیا گست بھی ان دونوں صاحبوں کے پاس فرصت نہیں ہے بخت نہیں ہے علمی کاموں کی وجہ سے بے سبب درس و دیگر امور اصلا یک دم فرصت نہ دارا درس و دیگر امور کی وجہ سے ان کے پاس فرصت بلکل بھی نہیں ہے اس کے باوجود میں ان دونوں صاحبان سے کہوں گا کہ وہ تفصیل جواب دے لیکن بلفیر لیکن ابھی یعنی آپ کی تسلی کے لیے میں جواب دے رہا ہوں کہہ رہے ہیں تفصیل جواب وہ بات میں دیں گے مگر بلفیر لیکن بلفیر آنچہ معمول ان فقیرست میں وہ بتا رہا ہوں جو اس حقیر کا معمول ہے شیخ عبدالمعدیس دیلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابھی فی الحال آپ کی تسلی کے لیے میں وہ بتا رہا ہوں جو میرا معمول ہے جو میں کرتا ہوں لیکن بلفیر آنچہ معمول ان فقیرست مینہ ویسد میں وہ لکھ رہا ہوں جو اس فقیر کا معمول ہے مینہ ویسد از ہمیں انجاب قیاس بایت کرتے ہیں پس اسی سے آپ یعنی نتیجہ جو میں لکھ رہا ہوں اب اسی سے نتیجہ نکال دی جائے گی از ہمیں انجاب قیاس بایت کرتے ہیں در تمام سال دو مجلس در خانے فقیر منعقد بھی شبت پورے سال میں میرے گھر میں دو مجلسیں منعقد اتنا تو سمجھ میں آ رہی ہے نا بات میری مجبوری ہے عبارت پڑھنا تاکہ صحیح آپ تک بہت جائے دو مجلس سال دو مجلس در خانے فقیر منعقد بھی شبت مجلسِ ذکرِ وفاتِ شریف یعنی مراد کیا ہے جو شارحیم نے لکھا میں عبارت پڑھ رہا ہوں ایک مجلس کیا ہے مجلسِ ذکرِ وفاتِ شریف و مجلسِ شہادتِ حسنین رضی اللہ تعالی عنہما کیونکہ یہاں جو لکھا ہے میں وہ پڑھ رہا ہوں یعنی مجلسِ شہادتِ حسنین علیہم السلام فرماتے ہیں پھر پڑھ دو تھوڑا سا وقت دے دیجئے ان کاموں کے لئے بھی کر لیں فرماتے ہیں کہ دو مجلس ابھی بات ختم نہیں ہوئی ابھی تو شروع ہوئی ہے دیکھیں آپ ہوا کیا فرماتے ہیں کیا ہیں آپ فرماتے ہیں کہ تمام سال دو در تمام سال دو مجلس در خانے فقیر منعقد بھی شبت مجلسِ ذکرِ وفاتِ شریف ومجلسِ شہادتِ حسنین یہاں لکھا ہے رضی اللہ تعالیٰ ہم کہیں گے علیہم السلام خالی علیہم السلام کو وہ کہے کہ علیہم السلام تو لکھے ہی نہیں تھا ہے نا میں نے دونوں پڑھ دیا مجلسِ شہادتِ حسنین علیہم السلام اول کہ مردم روزِ آشورہ بایک دو روز پیش از این قریب چہار ست کس یا پانچ ست کس بلکہ ہزار فراہم نہیں آیا شروع میں یہ ہوتا ہے کہ ایک دو روز آشورہ سے پہلے سے لوگ آنا شروع ہو جاتے ہیں چار سو پانچ سو اور کبھی کبھی ہزار آشور کا بتا اول کے مردم روزِ آشورہ یعنی روزِ آشور یا یک دو روز پیش روزِ آشور یا اس سے ایک دو دن پہلے سے آنا شروع ہو جاتے ہیں از این قریب یہاں اطراف میں از این قریب چہار ست کس چار سو افراد یا پانچ ست کس بلکہ ہزار فراہم ہزار تک آ جاتے ہیں نیایت و درود بھی خونہ آنے کے بعد کیا پڑھتے ہیں درود پڑھتے ہیں و بعد از اون کے فقیر می آیت یعنی وہ درود پڑھتے ہیں اور اس کے بعد کہ جب یہ فقیر آ جاتا ہے یعنی یہ اپنے لئے لکھ رہے ہیں ان کے ساری کے ساتھ حضرت شیخ شاہ شیخ نہیں حضرت شاہ عبدالعزیز محدثیں دیلے بھی فرماتے ہیں کہ جب یہ فقیر آ جاتا ہے آیت مینشید بیٹھ جاتا ہے تو کیا کرتا ہے ذکر فضائل حسنین کے در حدیث شریف وارد شدہ در بیان می آیا تھا تو فضائل حسنین علیہ السلام جو آدیث میں وارد ہوئے ہیں وہ بیان کرتا ہوں ان کا بیان ہوتا ہے اب سنی آگے نیائے آنچہ در احادیث اخبار شہادت ان بزرگان اور وہ جو کچھ جو احادیث اور خبروں میں شہادت ان دونوں بزرگانوں کی شہادت کے بارے میں تفصیل بازی حالات اور باز حالات کی تفصیل یعنی شہادت کے باز حالات کی تفصیل وبدمعالی قاتلان اشعون اور ان کے قاتلوں کی بدگاریاں بدعمالی نہیں بدعمالی بدعمالی نہیں سمجھے بدعمالی ان کے جو کارستانیاں ان کے جو خرابیاں ان کے جو برائیاں ان کے جو بمکیہ لفظی ترجمہ کرو اس کا خیر کہتے ہیں تفصیل سے پیان کرتا ہوں شہادت اور بازی حالات تفصیل بازی حالات وہ بدمعالی قاتلان اشعون وارد شدے اور جو ان کے قاتلوں کے بارے میں نازل ہوا ہے وارد ہوا ہے وہ سب مذکور وشوت وہ سب ذکر کیا جاتا ہے بعین تقریب بازی شدائد کے در جناب اشعون گزشتے پس اس تقریب کے دوران اس دوران میں وہ باز شدائد یعنی وہ مسائد اور وہ شدتیں وہ مسئبتیں جب پیان کر دیا تو حالت یہ ہوتی ہے کہ جناب بعین تقریب بازی شدائد جناب گزشتے جو ان پر گزرے ہیں امام حسین پر اضروع احادیث مطبرا قید لگاتے جانے ہیں اضروع احادیث مطبرا جو والد ہوئے ہیں اکمیش وہ بھی بیان کی جاتی ہیں درین زمن بازی مرسیہ اور اسی ذکر کے دوران باز مرسیہ کہ مردم غیر یعنی غیر انسانوں سے یعنی جتن شاہ عبدال محسس محسس دیلی ایک صلوات نیت فرمائی بس یہ آخر آخری آخری غیر اگر آپ کو بات کچھ سمجھ میں آرہی تو بلند آواز ایک صلوات نیت فرمائی اب آپ نے سنا کہ ہم کہتے ہیں جن نوی شمات ہم کرتے ہیں میں کہوں تو برا میں کہوں تو مبالغا تو میرے بھائیوں میرے دوستو ایسا نہ کرو ظلم نہ کرو پڑھتی آیا کرو کتابیں پڑھا کرو اہل سنت نہیں پھر تعقید کر رہا ہوں سب کا این چیزوں پر عقیدہ مسلم ہے لیکن ہمارے بھائیوں کی بھائیوں لیکن اس معاملات میں ہم سب فرماتے کہ بعضی مرسی یہاں مردوں میں غیر یعنی جن و پری جن و پری جن جنات ان سے نقلے جن و پری حضرت علم سلم و دیگر صحابہ شنی دے جناب علم سلم سے بھی مرسی روایت کیا گیا اور دیگر صحابہ یعنی صحابہ نے بھی مرسی امام حسین پر پڑھے بھی اور لکھے بھی دیگر صحابہ شنی دے آن نیز مذکون بھی شوت جن و پری سے بنی حاشم کی خواتین سے جن و اتناک مرسی سنائی اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں تقصیل میں کہیں انہوں نے بیان کیا اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کیونکہ مختصر جواب دیا ہے نا فتوے کا جناب علم سلم مطالب وہ خواب بیان کی جاتے ہیں جو حضرت عباس عبد المطلب اور دیگر صحابہ نے دیکھے ان لوگوں نے دیکھے اچھا اس کے بات کیا ہوتا ہے دلالت کہتے ہیں متواہش خواب ہے متواہش کہ حضرت عباس و دیگر صحابہ دی دیا و دلالت بر فرد حضن اندوح روح مبارک جناب رسالت امام خدا کے رسول کو کتنی عذیت ہے کتنی تقریب جیسے جناب امی سلمہ کا خواب اشارہ کر رہا ہے عالی مہیند اشارہ کر رہا ہے اس خواب کی طرف جو جناب امی سلمہ روز آشور با وقت دیکھ رہا تھا کہ کتنا حضن و ملال ہے رسول کو جب جناب امی سلمہ کا خواب ہمارے احباب کی کتابوں میں موجود ہے اور رسول روتے ہوئے آ رہے خواب میں بتا رہے کہ میرا بیٹا قتل گا تو میرے بھائیو کیا خدا کے رسول سے ماذا اللہ آپ زیادہ جانتے کہ شہید پر رونا ہے رونا ان مسئیبتوں کا ہے جو اس خاندان پر آئی آئی آگے اور لیکن جو اصل بار بتا جار ہوگی دیکھیں میری چھپی بھی کتاب نہیں کتاب کی چھپی بھی ہے میں نے آپ بتایا کہ گوال بندی چوب کوئٹہ پاکستان اور جنہوں نے چھپائی ہے بندہ ایقر شیخ عبدالقادر ابن مولانا عبدالرحمن رحمت اللہ علیہ ٹھیک ہے لیکن دیکھیں دشونی دیکھیں یہ کتاب کتنے چھپی اس میں کیا لکھا ہے یہ بارکیاں پکڑنے والی ہوتی ہیں اس میں پورا لکھا ہے جناب رسال عطم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کیوں پسپتہ چلا پسپتہ چلا کہ حضرت مولانا شاہ عبدالحزیز محدث تیلوی نے جو لکھا اس کو کاٹ نہیں سکتا تو انہیں نے جب حضور کا نام لکھا تو صلی اللہ علیہ وآلہ نہیں پا بس پتہ چلتا ہے بغض کہاں ہے اور کہاں نہیں ہے تو یہ پورا دیکھیں پر میں لکھا اگر آسکتا تو بٹا جو پہلی سطر کو لے لو اگر آسکتا ہے امکان تو کوئی بات نہیں کتان ہمارے پاس ہے ٹھیک ہے اس میں لکھا میرے کسی کتاب کھانے چھپی ہو جو کہتے ہیں وہاں بس اللہ جانتے تھے نا ہر مکتب کے درود مکمل نہیں ہوتا جب تک آل کو شامل جزا کرنا آئی ابھی ختم نہیں ہوا دو لائی دو سطریں مجھ پر واجب تھا اپنے بچوں کی فرمائش میں پلتا بھی بچوں کے لئے بڑے تو مجھ سے زیادہ جانتے مذکور بھی کرتا یعنی یہ سب ذکر ہوتا ہے خات کار اور حضور کی پریشانی کا حضور کے غم اندو کا ذکر ہوتا ہے بعد ازان ختم قرآن اس کے بعد ختم قرآن مجید ہوتا ہے و پنج آیت نی خوند بر ماہ حضر اور پانچ آیتیں پڑھی جاتی ہیں ماہ حضر یعنی جو کچھ وہاں جس کو آپ نظر نیاز کہتے ہیں وہ رکھا تو خسبر پڑھی جاتی میں مدرین بین اگر شخصی خوش الحان سلام بھی خورت اور اگر درین بین اگر شخصی خوش الحان سلام بھی خوند یا مرسی مشروع یہاں دیکھیں ہر انسان کا اپنی عقیدہ ہے اپنی احتیاط کے ساتھ وہ چلتا ہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں کیوں ان کا اپنا بھی جائے وہ مشروع سے مراد کیا لیتے ہیں وہ بہتر جانتے ہیں ہمیں اسے غرضی لیکن انہیں ان اتفاق مشروع ظاہر ہے کہ وہ مرسیہ پڑھے گا سلام پڑھے گا تو ظاہر ہے کہ درین بین اکثر ہو ظالم مجلس را وَإِن فَقِير رَا هَم رِقَّة وَبُقَا لَاہِقْمِ شَوَت کہتے ہیں بھی ظاہر ہے لَبَیْتَ یا عُسِي لَبَیْتَ لَبَیْتَ بس یہ آخری وہ تشریح کر جب وہ مرسیہ مشروع پڑھتا ہے تو درین بین اس دوران کیا ہوتا ہے مرسیہ سلام پڑھ لے کے دوران اکثر ظاہر مجلس را وَإِن فَقِير رحم اکثر حاضرین مجلس اور یہ بھی ففیر بھی ففیر بھی رِقَّة وَبُقَ بُقَ لائش ہم سب پر رِقَّة و بُقَ رونا شروع کر دیتے ہیں اب پوچھ لی جائے گا بیدت ہے یا کیا ہے احسن ہے حسن ہے احسن ہے کیا ہے پوچھ لی جائے گا فقیرہ رکت و بکہ لاکھ میشہ اینہ قدری کے بے عمل بھی آئے یہ وہ عمل ہے جو آشن کے دن بتایا ہے میں انجام دیتا ہوں ذکر بھی سنتا ہوں ذکر کرتا ہوں کوئی سلام پڑھنے والا ہو سلام پڑھتا ہے کوئی مرسیہ پڑھنے والا ہو مرسیہ پڑھتا ہے اور اس دوران مجھ پر بھی اور حاضرین پر بھی رققت اور گریہ بکا تاری ہو جاتا ہے لیکن میں نائنصافی نہیں کروں گا آخری لائن پڑھوں گا ورنہ کوئی کہے گا آخری لائن تو ان کے مطلب کی نہیں تھی وہ نہیں پڑھیں نہیں میں پورا پڑھوں گا آپ اتمنان رکھیں فرماتے ہیں اینہ قدری کے بے عمل بھی آئیت اگر این چیز ہاں نزد فقیر بے اہمین وز کے مذہور شد جائز نمی بود اقدام بران اصلاً نمی کریں فرماتے ہیں کہ اگر یہ عمل جو میں نے بیان کیا ہے اگر میرے نزدیک جائز نہ ہوتا تو میں کبھی بھی اس پر عمل نہ کرتا یہ فتوہ یعنی یہ اس کا جواب ہے آخری لائن فتوہ کا جواب ہے پھر سن لیجئے اگر این چیز ہاں اگر یہ چیزیں یعنی یہ ذکر یہ فضائل یہ مسائل یہ سلام یہ مرسیہ نزد فقیر بے اہمین وز کے مذکور شد اسی طرح جس طرح میں نے بیان کیا ہے اگر یہ سب کیا ہوتا جائز نمی بود اگر یہ جائز نہ ہوتا اقدام بران اصلاً نمی کر تو میں قدیل یہ قدم نہ ہوتا اگر جائز نہ ہوتا تو میں کیوں کرتا یعنی جس طرح سے میں نے بتایا ہے اس طرح سے کرنا میرے نزدیک بالکل جائز ہے وبات ازین آنچے امور دیگر ہیں نام شروع اگر نہیں پڑتا تو بعض میں آپ کہتے ہیں آخری لہن نہیں پڑی کیونکہ اپنے مطلب کی نہیں تھی نہیں میں وہ پڑھ رہا ہوں انصاف کے ساتھ پڑھوں گا کیونکہ مجھے کوئی خوف نہیں جھوٹے ڈڑتے ہیں لعنت اللہ علالتازبین اللہ نے لعنت میں لیے کس پر جھوٹ پر میں کیوں ڈروں میں کیوں پڑھتے میں ڈروں میرے لئے سب محترم ہیں آپ نے دیکھا میں نے کوئی بہترامی تو نہیں کیسے کی میرے لئے محترم بھائی میں آپ سے نہیں ڈرتا میں دوسروں سے کیا ڈروں گا بھائی اپنی قوم سے لوگ زیادہ ڈرتے ہیں آج کار میں نہیں ڈرتا کیسے میرے جو ہے وہ ہے کتاب کی طرح بعد از ان عام چیت امور دیگر نامشروع ہے اس کے علاوہ یہ نہیں لکھا کون سے ہون لیکن آپ سمجھے جو ان کے نزدیک نامشروع ہے انہیں بتایا کہ اس کے بعد جو بہت اموریں وہ مشروع نہیں ہے حاجت بیان نمی دارت میں اس کو بیان کرنا نہیں چاہتا کچھ چیزیں جو اس کے بعد کی جاتی ہیں وہ میرے نزدیک مشروعیت یعنی جائز نہیں ہیں بجوست توفیت حسنات شیبر نگانت و السلام ایک صلاح بات بھی دیجئے ٹائم نکال سوا گھنٹا ہو گیا میں سب جدہ آدھے پون گھنٹے میں اس کو نکٹا دوں گا کچھ اور باتیں کروں گا اب آپ کی سمجھ میں آگئی بات یہ سب چیز محفوظ ہو گئی اب میں آپ سے دست بستہ انتجا کر رہا ہوں محول کو اچھا بنانے کے لئے اپنے بھائیوں کے ساتھ مطالبہ بھائیوں کے ساتھ پہشنگردوں کے ساتھ نہیں ناسی بھی ٹولے کے ساتھ نہیں مجلس ماتم حسیب کا ہوتا ہے کس کا ہوتا ہے احساس سے بتاؤ ایک آپ بھی سنتے جائیں تھی ساری سنی ہیں تو ایک بات اور سنتے جاؤ میں ماتم کروں کس کا ماتم کر رہا ہوں حسین کا کر رہا ہوں زرجیر مار رہا ہوں کس کے لئے مار رہا ہوں ماتم گریہ حسیب کر رہا ہے جب زرجیر مار رہا ہوں تو کیا کہنا ہے مجھے اتنا اشارہ کافی ہے مولا سے آگے مولایت میں آگے نہ بڑھو حسین اور اس کے بچوں سے آگے نہ بڑھو سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ کسی اور کا نام لے کر ماتم نہیں ہوتا سبان اللہ ماتم علی کا ہے اولاد علی کا ہے ایک عبادت کر رہے ہیں اور اوروں کا نام یہ کون سا ماتم ہے ہم کسی کی زد میں کرتے ہیں زد میں تو عبادت نہیں ہوتی زد کی کونسی عبادت سب کچھ حسین کا ہے ماتم حسین کا ہے علی اکبر کا ہے عباس کا ہے عاصم کا ہے ایسے کون سے جذباتی ہو بھائی یہ کون سا دین ہے اس کے لئے ماتم کرنا اشارہ کافی ہے صاحبانِ عقل کے لئے اگر کوئی عقل سے پیدل ہے تو وہ ابھی نہیں مانے گا جس کے پاس عقل و خیرت سے آری ہے ماتم میرے مولا کا ہے بس حسین کا ماتم ہے اس کے بچوں کا ماتم ہے عباس کا ماتم ہے علی اکبر کا ماتم ہے عون و محمد کا ماتم ہے علی اصغر کا ماتم ہے قاسم کا ماتم ہے ازاداروں کھیل نہ منا کھیل نہ منا اپنی اپنی مرضی کو شامل کر کے کھیل سمجھنے لگتے ہیں اور پھر سمجھتے ہیں کوئی ٹھوکے گا نہیں روکے گا نہیں جب تک ہم جیسے زندہ ہیں ٹھوکتے رہے گا ہمیں چومکھی لڑنا پڑتی ہے ہماری مظلومیت بھی تو دیکھو نا ایک طرف ادھر بھی سبھالنا ہے ایک طرف اس مورچوں کو بھی سبھالنا ہے ایک طرف ادھر بھی جب آباتے ہیں ایک طرف اپنے اندر کا حال عجیب و غریب ہو چکا اب بھی کچھ لوگوں کو ہوش نہیں آ رہا کہ خدا کے لیے کوئی دوسرا یہ سب کاف کرے تو قیامت مجھا ہے پورے پاکستان میں امام بارگاہ اور مسجدوں کے لیے وہ میں خود کرو تو سید اللہ کو مانو امام بارگاہ مسجد کہیں نہیں جاتی دل پر چومل میں جن لوگوں نے منای تھی یہی نہیں ہے وہ سب مر گئے انتقال کر گئے نا چلے گئے اگر کوئی تمہاری قومی وقار کے لیے کوئی چیز جس سے قومی وقار کتنے بڑے بڑے ادارے دنیا کے ہیں کے نہیں ہیں ایک برداشت نہیں ہوتا آپس کی رنجز کی وجہ سے میں کسی کا فریور احمایت واحد نہیں کرنا مخالفت نہ میرا یہ منصب ہے نہ میرا شیوہ ہے میں ان چکروں میں نہیں پڑھتا مگر کراچی میں بھی لوگ مجھے جانتے ہیں کہ جب کوئی ایسا کام ہو رہا تو بھابا مل جاؤنا میں خود میں جاتا ہوں میں کہیں گا ٹرسٹی ورسٹی نہیں ہوں بھائی نہ بننا چاہتا ہوں یہ عذاب نہیں لینا چاہتا اپنے ساتھ کس کس کو جواب دیتا پھر ہوں گا پہلے بہت ساری مسئیبتیں میرے گلے پڑی بھی لیکن یہ بن جائے گا تمہارا گھر تمہاری عزت کی علاوات ہے تمہارا گھر صرف تمہاری عزت پس اور کسی کی آپ نے بلڈنگ بنائی کس کے لیے بنائی اپنے لیے بنائی اپنے بچوں کے لیے بنائی لیکن جو آپ کا دینی مرکز ہوتا ہے وہ آپ کی قوم کی عزت ہوتا ہے کس کی عزت ہے گربلا کتنا سونا چڑھا ہوا ہے اتار دو سب باڑ دو غریبوں میں خانے کعبہ پہ سونا چڑھا ہوا ہے رسول جب آئیتے تو اتار کے باڑ دیتے ہیں نہ غریبوں میں بھابا ہر چیز کا اپنا مقام ہے اپنا مقام ہے سب کچھ قربان ہے سارے نیک کام کرو مگر جو قومی وقار کی علامتیں ہیں دستبستہ پر اپنی طرح نہ گھڑا آپ اس میں گھڑا خدا کے لیے گھڑا اتنی مصیبت نے ابھی تمہیں سبق نہیں دیا تو ہوش آئے گا کس دن ہو میرے بھائی ہو کوئی میرا بھائی ہوگا کوئی میرا بزرگ ہوگا کوئی میرا بچہ ہوگا میں تو اپیل ہی کر سکتا میں نے ارس کیا کہ مجھے کچھ نہیں مارم میں خدا نہ کرے اپنی باتوں کے ذریعے سے کسی کا دل دکھانا چاہتا ہوں نہ کسی کی حمایت کرنا چاہتا ہوں نہ کسی کی مخالفت میں تو بس ایک چھوٹی سی چیز چاہتا ہوں جو ہر شیعہ چاہتا ہے آپ بتائیے چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے ہیں سب مل کر کام کرنا ہر شیعہ کی خواہش ہے نہ کسی پورے پاکستان کا عام شیعہ کی بات کو وہ بیچارہ اسی پر ہوتا ہے آپ اس میں ایک نہیں ہوتے آپ مجھ سے بھی یہ کہنا محلوی ایک نہیں ہوتے ہے کہ نہیں گلہ تو بھائی اپنے محلو سے دیکھ لو کیوں نہیں ایک ہوتے آپ ایک ہو جاؤ پوری دنیا ایک ہو جائے گی تمام مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے ترقی کے لیے حفاظت کے لیے بلند دعویٰ سے ایک سلوات ہی نہ ہی فرما دیجئے بس معذرت چاہتا ہوں معذرت چاہتا ہوں اگر بس میں منزل پر آگیا معذرت چاہتا ہوں ایک تو وقت زیادہ لیا اور پھر موضوع آپ پتہ نہیں کیا سمجھا کیا نہیں سمجھا مگر وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو مجھے عزیز ہیں یقین مانے میں ان بچوں کی خاطری کر رہا تھا کہ جو بیچارے آتے ہیں اسکولوں میں جاتے ہیں تو مسیبت ہو جاتی ہوں ہر کوئی ان کے پیچھے پڑ جاتا ہے تم یہ کرتے ہو تم وہ کرتے ہو آج میں نے ان کے لیے کام کیا اب باقی کام آپ میں سے ان حضرات کا ہے کہ جو اپنی حیثیت کے مطابق اس کو جتنا آگے بڑھا سکتے ہیں یوٹیوب فیس ویس ان کی بات نہیں کر رہا ہوں تو ویسی چلا جاتا ہے لیکن اس کو اگر سی بیس میں تو کوشش کروں گا زندگی ریب بنواؤں گا کہ جائے پھر کر جائے گا شیعہ کے گھر میں ہو اللہ دوا ہے اس لیے کہ میرا نام ہو مجھے جانتے ہیں لوگ آپ سب جانتے ہیں مجھے اور کے شورت چاہیے اللہ نے اتنی بڑی بلندی دی میرے مولا نے مجھے اتنی عزت دی میں تو اس قابل بھی نہیں ہوں مگر یہ ضروری ہے تاکہ ایک چیز محفوظ ہو جائے آپ کے لیے ہمیشہ کے لیے نسلوں کے لیے محفوظ ہو جائے ٹھیک ہے پس یہی وہ مقصد شبیری ہے جو گھر گھر تک مہنچا گا اس مقصد کربلا کو لے کر چلیں گے آپ دیکھیں آپ کس طرح لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت ہوتی جائے گی برکل جیسے تیس چالیس سال پہلے تھا کہ آپ کا جنوس جائے گا اور آپ کے بھائی سبیلے لگا کے خود بیٹھو ہوں گے پہلے ایسی ہوتا تھا نا میرے بزرگ تائید کرے ایمانداری سے بتائیے جو بزرگ یہاں بیٹھے ہیں آپ نے وہ زمانہ دیکھا کے نہیں دیکھا میں نے دیکھا ہے حالانکہ میں جوان ہوں بڑا اٹھا نہیں ہوں یہ بتا دوں میں آپ کو مگر پھر بھی میں نے اپنے بچوں میں وہ زمانہ دیکھا ہے کہ ہم جنوس لے کے جارے ہیں ہمارے بھائی سبیلے لگائے گئے نالا کے شد و زبر اصلی پر آزادار جا رہے ہیں راستہ دھلوارے کے یہاں سے جنوس گزرے گا خدا کے بندوں وہ زمانہ اچھا تھا وہ روش اچھی تھی وہ جذبہ اچھا تھا یہ ایک گزرگو نہیں اب زمانہ کیا ہمیں وہی محبت کا پیغام دینا ہے کہ غلام اور قریزیں آزاد ہونے پر تیار نہ ہو اگر حسین کسی غلام کو آزاد کرنا چاہے تو کہے وہ آزادی نہیں چاہیے جو جس سے دور ہٹ کے ملے علی کسی غلام کو آزاد کرنا چاہے تو وہ کہتا ہے مولا یہ منصب نہ چھیند مجھ سے مولا یہ منصب نہ لے تیری غلامی سے بڑی قوم سے آزادی ہے کائنات میں حسین کی غلامی سے بڑی کوئی آزادی ہے کائنات میں اس سے بڑا کوئی منصب ہے کہ حسین قبول کر لے کیا یہ میرا غلام ہے اس لئے وہ کردار تاریخوں میں عمر ہو گئے جنہیں شرف ملا ماسومین کی غلامی کا ماسومین کی قنیسی کا قمبر کے ذکر کے بغیر مکمل ہو سکتی ہے داستانِ علی علی کو بھی گوارہ نہیں ہوگا میرا ذکر کرتے ہو میرے غلام کا ذکر نہیں کرتے ہو ناراض ہو جائے گا نا مولا قمبر فضا کے ذکر کے بغیر سیدہ کونے سانی زہرہ قبول ہوگا ہمارا ذکر کرتے ہو ہماری کنیس کا جس میں ہمارے بچوں کو مالا ہے وہ کا ذکر نہیں کرتے عمر کر دیا تھا ایک پروگرام ان کرداروں کو بس انہی میں سے کردار کا نام ہے حس پہ وعدہ وہی مسائح پیش کرنے کی جو رکھ کرنا ہے اس کردار کا نام ہے شیری نام سے ہی ظاہر ہے کہ عجم ہے عرب تھوڑے ہیں جناب شہر بانو سلام اللہ علیہ کے ساتھ ترشیف لائی تھی خدمت میں اور جناب شہر بانو کے وسائل کے بعد حسین نے آزادی کا پروانہ دے دیا شیری جہا اب تو آزاد ہے لیکن زندگی گزارنے کے لئے تجھے قطع زبین بھی دیں گے زادہ راہ بھی دیں گے تو اپنی زندگی رونے لگی مولا مجھے اپنے قدموں سے جدہ نہ کرو یہ گنیزی میرے لئے اچھی ہے میں آل رسول کے بچوں کی خدمت کروں مولا مجھے اعزاز نہ پڑھ لیکن حکم امام آگیا کہ نہیں شیری اب مسئلہ تیسی میں کہ تجھے آزاد تردے جب تجھے آزاد اپنی زندگی گزارنے اب حکم امام کیا کہ کیا کرے سوائے سرے تسلیم خم کرنے کے شیری لیکن روتے روتے کہتی اچھا مولا کم از کم میری ایک خواہش تو پوری کر دیجئے کیا شیری تیری کیا خواہش ہے آپ کے حکم کے مطابق میں چلی جاؤں گی لیکن بس ایک خواہش ہے ایک وعدہ کر لیجئے کہ ایک بار میرے مہمان بن جائے ہوتا ہے نا لوگ انتظار کرتے ہیں کوئی موزز محترم بڑا عالمات کا تو موزز محترم لوگ ودیروں کا سمجھتے لیں کہ کوئی آئے ایسا کہ میری عزت ہو جائے ہے نا میری بھی خواہش ہوتی میرے مامو صاحب تشریف لاتے ہیں ڈاکٹر کلبے ساجی صاحب میں جانتا ہوں چاہے وہ تھوڑی دیکھ میرے گھر پہ آ جائے میں خوشی کا علم جانتا ہوں کہ میری خوشی کا علم برکتیں لے کر آیا ہے تو پھر آپ سوچئے کہ بڑے بڑے علماء اور مطلوں کا کیا مقام ہوگا اور پھر خائف کہ مولا ایک بار میرے مہمان بن جائیے تو مولا نے کچھ دیر توقف کر کے کہا شیری جا تُس سے وعدہ رہا تیرے مہمان بننا چاہیے پھر اٹھتی مولا نہیں ایک بات اور ہے اب کیا چاہتی ہے شیری مولا اکیلے نہیں شہزادے شہزادیوں کے ساتھ سارے حرم کے ساتھ آلِ رسول کے ساتھ مولا اس قدیس کی عزت ہو جائے پھر کچھ توقف کر کے امام نے فرمایا جا شیری تُس سے وعدہ رہا سب کے ساتھ مہمان بنوں گا مگر شیری ایسا نہ ہو ہم تیرے مہمان بن جائیں تو پہچان بھی نہ سکے مولا ایسا ہو سکتا ہے آپ کی نمہ خارکنیس آپ کو نہ پہچانے حکم دیا امام نے حکم کیا دیا سب سے کہا جا رہی ہے شیری اس نے بڑی خدمت کی ہے جو اس کو زادرہ خلط دے سکتے ہو دیتا ہے جو آتا ہے حرم میں سے کچھ نہ کچھ زادرہ سامان اس کے لئے لے کر آتا ہے لیکن جو بھی آتا ہے ایک چادر ضرور لاتا ہے کچھ ہی دیر میں چادروں کا ایک دھیر ہو گیا تو حیران ہو کر شیری کہتی ہے مولا میں اتنی چادروں کا کیا کروں گی اتنی دھیر ساری چادروں کا کیا کروں گی تو مولا نے سر جھکا کے فرمایا لے جا شیری شاید کبھی کام آ جائے کچھ سمجھ میں نہیں آیا شیری کے چلی گئی کوفے کے باہر ایک بلند مقام پہ ٹیلے پہ گھر بنا کے رہ رہی ہے قلعہ شیری اس لئے بعض جگہ پہ کہہ دیا گیا قلعہ بلا نہیں ہے لیکن مشہور ہو گیا کیونکہ بلندی تھی وہاں گھر بنا کے رہ رہی ہے اور پوری بستی کو معلوم ہے کہ آل رسول کی قریضی سے آئی ہے اور سب کو یہ بھی بتا دیا دیکھیں نا مجھ سے بعدہ کیا ہے فرزند رسول نے میرا میمان بنے گا اس لئے بھی سب عزت کرتے ہیں کہ میں اس کے بہانے ہماری بستی میں فرزند رسول آل رسول خاندان رسول آئے گا دن مہینوں میں مہینے سالوں میں بدلتے چلے گئے اور انتظار کی گھڑیاں گزار رہی ہیں پھر ایک زمانہ آیا سنا اس لئے کہ فرزند رسول نے عراق کے ارادے سے مدینہ چھوڑ دیا خوش ہو گئے جبعہ کر لیا بی بیوں کو یہ کو معنی کہتی تھی کہ میرا مولا میرا بہمان بنے گا اور دیکھو بی بی ہمیں ساتھ میری شہزادیاں ساتھ ہیں سانی زہرہ ساتھ ہوں گے میرا شہزادہ علی اکبر ساتھ ہوں گے ہم بستی سے بہار نکل کر استقبال کریں گے اب پوری بستی میں تیاریاں خاندانے رسالت آکے میمان بنے گا تیاریاں کر رہے ہیں لوگ خوش ہیں کہ آل رسول ہمارے میمان بنے گا اب کیا ہوا پھر چند مہینے گزرے تو کچھ عجیب عجیب خبریں آ رہی ہیں مجرشیدی کو ایک اتمنان ہے کہ جب میرے مولا نے وعدہ کیا ہے پر اسے یقین ہے کہ بی بی آئیں گی شہزادی آئیں گی میرے گھر میں آئیں گے ضرور آئیں گے لہذا کسی خبر پر اعتبار نہیں کرنا جو بھی خبریں آ رہی ہیں اب اس کے وعدے کی وجہ سے پوری بستی کے لوگوں کو یقین ہے جب اس سے وعدہ ہے تو بس پورا ہوگا پھر جب اور اس کی بیچینی بڑھی تو صبح سے جا کے کوفے سے آنے والے راستے پر بیٹھا جاتے ہیں بس ایک ہی کام تائیں گے شام تک بیٹھی رہتی ہے دعا کرتی رہتی ہے کہ مالک میرے مہمان دبائیں گے میرے مہمان دبائیں گے اور پھر جب صورت غروب ہوتا ہے تھکی ہاری آتی ہے بچائے اپنے گھر ایک دن ایسے ہی ہوا دیر تک بیٹھی رہی آج تھی کافی رات ہو گئے پھر اٹھی تھکی ہاری عجیب سی کیفیت ہے کھر آگے کہ آج بھی میرے مہمان نہیں آگے ہر قافل آ رہا ہے میرا قافلہ نہیں آ رہا میرے مہمان نہیں آ رہا چلی گئی خوابگاہ میں کچھ ہی دیر کے بعد خادموں نے آ کے بتایا کہ حاکم کا قافلہ آ کے ٹھہرہا ہے دروازے پہ رات گزارنے کی اجازت چاہتا ہے تیرے قلعے میں وہ کسی مہم سے آ رہے ہیں شام جا رہے ہیں سپائی ہیں ان کے ساتھ کچھ باغیوں کے سر ہیں کچھ قیدی ہیں ان قیدیوں میں خواتین کی تعداد بہت زیادہ ہے خواتین قیدیوں کا جیسے ہی سنا دورش ہے دروازہ کھولا اندھیرہ ہے دیکھا کہ ہاں حاکم کے سپاہی ہیں دوسرے منظر نظر آیا نیزوں پر کچھ سر ہیں اور لہو میں ڈھوبے ہوئے سر ہیں اور پھر رات کی تاریخی کا پھر تیسری بات یہ کہ اس کے وہموں گمان میں بھی کچھ لیں اس نے کچھ اٹھتی سی اٹھتی سی نظر ڈالی اور پھر دوسرا منظر دیکھا یہ منظر دیکھ کے ذرا پریشان ہو گئے شیری کے ناپوں پر کچھ بی بیاں ہیں ان کے ہاتھ پسے پشت بڑھا اور اپنے چہروں کا پردہ ان بی بیوں نے اپنے بالوں سے کیا شیری کہتی وہ بہت ہی مغترم خاندان ہے وہ بہت ہی معزز خاندان ہے جس کی بی بیوں نے اپنے چہرے کا پردہ اپنے بالوں سے کیا ایک اور منظر جس نے افسردہ کیا شیری کو دیکھا کہ جوان ہے تو جوان مگر ضعیفی نقاحت زنجیروں سے جگڑا ہوا ہے بیڑیاں ہتھکڑیاں زنجیریں اور گلے میں توقع خاردار نظریں جھکی ہوئی نظریں جھکی ہوئی جلدی سے دروا لکھ ہوئی کہا جاؤں میرے قلع میں رات گزار ہجرے کھلوا لیے تمام سپاہی اس میں اس میں چلے گئے مگر شیری نے دیکھا کہ قیدی داخل ہوئے اور وہی سہن میں دیوار سے لکھے بیٹھے سمجھ گئی شیری کے ان قیدیوں پر بہت ظلم ہو رہا ہے آئی سپاہیوں کے پاس کہا اگر اجازت دو تو کچھ ہجرے قیدیوں کے لئے بھی کھول دو کہا میں کوئی اکراز نہیں جلدی سے خادموں کو حجرے تیار کرو ان کے لئے بہترین کھانا تیار کرو اور پھر قیدیوں کے پاس آؤ میرے ساتھ میں نے بات کر لی سپاہیوں سے اجازت دے لی میں نے تمہارے لئے بھی حجرے تیار کر دی ہے جو خدمت ہو سکتی ہے وہ کروں گی جب تک میرے گھر میں کیونکہ میں نے اپنے مولا سے سنا ہے کبھی قیدیوں کو عذیت نہ دینا کبھی قیدیوں کو عذیت چلا تھا ہاتھ کھول دیئے گئے بی بیو رات بھر کے لئے خجروں میں لے کر آ گئے بی بیو نے دیکھا کہ بڑی مہربان ہیں دو میں ہیں خادم قریضیں ادھر ادھر خدمت کر دیئے ان کے لئے پہترین خواب گاہیں بستر لگائے جا رہے ہیں کھانا تیار کیا جا رہا ہے اتنا جو مہربان پایا تو ایک بی بی نے شیری سے کہا شیری ایک بات ماننے ہماری کہتے ہو خود جو میرے اختیار میں ہے میں ماننے کی بتاؤ کیا چاہتے ہیں کہتے ہیں رات بھر کے لئے بس یہ نیزے جن پر سر ہے نا ہمارے والی سو کے یہ میں دلوا دے شاید تیری بات مان جائے شیری کہتے ہیں میں کوشش کر کیوں میں بات کرتے ہیں آئی سپاہیوں کو دو کو میرا گھر ہے کہیں نہیں جاتی اگر رات بھر کے لئے نیزے جن پر ان کے وارسوں کے سر یہ دیڑھو کہاں میں کوئی اعتراض نہیں جلدی سے خادم کو بلایا یہ سب اٹھاؤ سر یہ نیزے اٹھاؤ جن پر سر دوڑی دوڑی لے کر ایک میں نے بات کر لیے تمہارے وارسوں کے سر تمہارے پاس مگر شیری کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی کہ اپنے وارسوں کے سر پانے کے باوجود بھی کوئی بی بی روتی نہیں بیچین ہے مزدرین ہے مگر روتی نہیں اسی تاجب کے عالم میں جب واپس پلٹی تو اسی بی بی نے کہا شیری ایک بات اور مانے گی واپس ملی شیری کہاں میں نے کہاں نا کہ جو میرے بس میں ہے میں مانوں گی اب بتاؤ کیا چاہتے ہیں بتاؤ کیا چاہتے ہیں کہا شیری جب سے ہمارے وارس قتل کیے گئے ہمیں رونے کی اجازت نہیں ہمیں رونے کی اجازت نہیں یاد ہے نا جب سکینہ نے رونے کی کوشش کی شمر کے کمانچ یاد ہے نا عجید و روایات میں نہ ہوتا تو میں کبھی بھی نہ پاتا یہاں تک کہ بی بیوں تک کو تازیہ نہیں مارتے تھے ملو تازیہ نہیں مارا شیری جب سے یہ قتل کیے گئے ہمیں رونے کی اجازت نہیں اتنی اجازت دے دے کہ ہم آہستہ آہستہ اپنے مقبولین کو رونے شیری تھڑا پھٹی بہت مظلوم ہے یہ خید میرا گھر ہے کوئی پابندی نہیں جی بھر کے رو جی بھر کے ماتب کرو کوئی پابندی نہیں لیکن سنا جب اپنے مقتبولین پر ماتب کرنا گریہ کرنا تو دعا کرنا میری ایک حاجت ہے پھولی ہو جائے وہ بی بی کہتی ہے شیری مناسب سمجھے گی تو بتائی تھی کیا حاجت ہے کہاں ہاں کیوں نہیں میرا مانا حسین راستے میں میری شازہ بھی زینب راستے میں میرا پاس میرا علی اکبر دعا کرو خیر سے میرے مہمان میرے گھر دعا کرو خیر سے میرے مہمان میرے گھر آ جائے اس بی بی نے کوئی جواب نہ دیا جب شیری واپس پنٹی تو کانوں میں آواز آئی ہائے میرا باج آیا حسین بس اتنا سننے تھا کھا کر واپس پنٹی شیری اور بی بی سب روئے تجھے رونے کی اجازت نہیں تجھے نہیں رونے دوں گی اور یہ نام لے کے تو قدو بھی نہیں رونے دوں گی دیکھ اگر رونا ہی چاہتی ہے تو اگر تیرے مقتول کا کوئی بھائی تھا اس کا نام لے کے رونے یہ نام لے کہ میں تجھے نہیں رونے دوں گی اس بی بی نے کہا شیری منظور قبول ہے شیری واپس مڑی آواز آئی ہائے میرے اب بارس کا بھائی شیری پھر واپس پڑتی اوہ بی بی یہ نام لے کر بھی نہیں رونے دوں گی اگر خریم مقتول کا کوئی بیٹا تھا اس کا نام لے کے کوئی اس بی بی نے کہا شیری یہ بھی خوب ادھر شیری مڑی آل آن آئی ہائے میرے اکبر کھابا تھا بس بس آنا آلو اب شیری سے پر کھاشتے نہیں وہاں کو شکڑی قریب آئی اس بی بی کے دو سانوں بیٹھ گئی گھجنوں کے بل بیٹھ گئی ہاتھ جوڑے گئی اوہ بی بی جب سے تو میرے گھر میں آئی ہے میرے دل کو قرار نہیں تہاں 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 کہ ہس ہس ہونے مجھے گھر لگا ارے تُو نے اپنا کار رف نہیں کرایا تُو ہے کار ارے کچھ نہ بتا تجھو پہ جو گزر گئی تُو جتنے نام لیتی ہے میرے مولا کی گھر جتنے نام لیتی ہے میرے مولا کی گھر والوں کے نام ہے وہ بھی کچھ نہ بولی تو اب شیری کہتی ہے تجھے تیرے حسین کی قسم دیتی ہو بتا بتا تیرے مقتول کی قسم دیتی ہو بتا تیو کون ہے بس ادھر بھائی کی قسم دی ادھر زینب کے زخت کے بندھن بھی ٹوٹ گئے چہرے سے بان ہٹا کر کہا بھول گئی نا شیری بھول گئی نا میرے بھائی نے ارے میرے بھائی نے یہ بھی تو کہا کہ 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 ایسا نہ ہو کہ اب تیرے میمان بھی بن جائے تو پیچان بھی نہ سکے بھائی بھائی سنا پچھارے کھانے بھی شیر باہر نوشتی ہے مو پیٹ کی حسین پیٹ اے شہزان یہ کس عالم نے دیکھ رہی اے کیا ہوا یہ کہا ہے میرا مولا حسین کہا ہے میرا پاس کہا ہے میرا علی اکبر کہا ہے قاسب محمد زینب نے ہاں کھان کر کہا شیری کا بس کر شیری بس کر ارے کس کس کا نام لے گی زینب بھری سرکار لپا کیا ہے کربلا میں کربلا میں بھری سرکار ہو جائے گئی شیری کوئی نہیں بچھے کوئی نہیں بچھے سب شہید کر دیئے گئے یہ جزد جیر چکڑا ہوا ہے یہ تیرے نخت کا امام زید عابدین ہے شیری اپنے مولا سے ملے گی اپنے آقا حسین سے ملے گی وہ سب سے بلند نیزے پہ سر ہے وہی تیرے مولا حسین کے سر ہے اوری نیزے کی طرف سرہ سینہ پی تھی جاتی ہے چلہ پی جاتی خوب عدن بھائی اے میرے سیلید اشر دار اے میرے اقا و مولا خوب میرے مہمان بنے خوب زینم میرے اس عالم میں میرے مہمان بنی ہے آرہ کیا ماں آج یہ دن گریا زندہ رہ گئی تھی کہ زینم ام کچھ شون میرے مہمان بنا ان کے سروں پر چھا آلانة اللہ على القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ زَلَمُوا اَيَّا مُنْ قَلِبِ يَنْ قَلِبُونَ آپ سے درخواست کروں گا تمام شہدائی ملت جعفریا کے لیے اپنے تمام مرہومین کے لیے خاص طور پر خاجہ نجیب ابن خاجہ مرزا صاحب اور خود خاجہ مرزا صاحب کے لیے ایک صورت فاتحہ پڑھ کر بخش دیجئے گا